ہوا الوارث القریم یا وارث ارشاداتِ عالیہ در تعلیماتِ وارثیہ محترم ناظرینِ اکرام آج کی اس ویڈیو میں سرکار وارثِ پاک کے فرمان کے مطابق سچا اور صحیح وارثی کون ہیں وہ بیان کیا جائے گا جیسا کہ سرکار عالم پناہ حضرت وارثِ پاک عظم اللہ ذکرہو نے فرمایا کہ ہاتھ پکڑنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک دل کو نہ پکڑے ہاتھ پکڑنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک دل کو نہ پکڑے اور فرمایا محبت ہے تو ہزار پوس پر بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں اس ارشادات میں سرکار قبلہِ عالم نورِ مجسم سرکار وارثِ پاک علاللہ و مقامہوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ سرکار کے حلقِ غلامی میں داخل ہونے والے کے لیے اول شرط جو ہے وہ محبت اول شرط محبت اس لیے حقیقتاً وارثی وہی سقس کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے جس کو سرکار وارثِ پاک علم نواز علاللہ و مقامہوں سے وہ حقیقی لگاؤ ہو جس کو محبت کہتے ہیں اور محبت کی تعریف میں یو بھی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ محبت کا عدب یہ ہے کہ معشوق کی جس چیز کو دیکھو اچھی معلوم ہے معشوق کی جس چیز کو دیکھو اچھی معلوم ہے اس فرمان کے مطابق اب ہر وارثی کو یہ دیکھنا ہے کہ سرکار کی بظاہر وہ کونسی ایسی چیز ہے کہ جس سے عدابِ محبت کے تحت پسندیدگی کے تعلق ضروری ہے یا وہ کونسی ایسی چیز ہے جو سرکار عالم پناہ کی خصوصی یادگار یا خصوصی چیز کہی جا سکتی ہے جس سے عدابِ محبت کے تحت محبت اور لگاؤ ہر وارثی کے لیے محبت کی دلیل اور صحیح وارثی ہونے کا ثبوت ہو سکتا ہے کیونکہ قبلِ عالم بورِ مجسم سرکار وارثِ پاک علاللہ و مقامہوں نے اپنی غلامی کی سنت محبت کو قرار دیا ہے اپنی غلامی کی سنت محبت کو قرار دیا ہے اور اس سنت کی تہا اس سنت کی جو ہے صحت اور تصدیق کے لیے اس فرمان کی تکمیل کو سناخت قرار دیا ہے جنانچہ مقرر پہ مقرر اس طرح ارشاد فرمایا سرکار وارثِ پاک علاللہ و ذکرہو نے کہ محبت این ایمان ہے محبت این ایمان ہے اور فرمایا کہ محبت کرو محبت محبت ہی سب کچھ بے محبت نماز روزہ بھی نماز روزہ بھی سب بیکار ہے دیکھو واقعہ کربلا کہ لوگ نماز پڑھتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے مگر دل میں آلِ عبا کی محبت نہ تھی تب ہی تو پرخاشی پر کمر باندھ کر ستیہ نہ سو اور اس فرمان میں بھی قبلِ عالم سرکار وارثِ پاک نے اس بات کی تصدیق فرمائی ہے کہ جس طرح اہلِ کوفہ بھی جو بظاہر اپنے کو مسلمان کہتے تھے مگر چونکے دلوں میں محبت سر تاجِ دو عالم شاہِ مدینہ کی نہ تھی اس لیے وہ اس یادگارِ رسولِ کریم اور خصوصی نسانی کی تمیز نہ کر سکے اسی طرح ہر وہ وارثی کہنے والا کہ جس کے پاس محبت کی سنت کی تلیل موجود نہ ہو حقیقتاً وہ وارثی نہیں ہے قبلِ عالم سرکار وارثِ پاک نے اپنی خصوصی چیزوں میں بظاہر صرف دو چیزیں دنیا میں ہماری محبت کے امتحان کے لیے چھوڑی ہیں اور وہ دو چیزیں اول حضور کا لباس اور دوسری چیز حضور کا کلام یعنی ملفوزات ہے تو حضور کا نادرہ لباس یعنی پیلا احرام ہے جو اس قدر مشہور اور ظاہر ہے کہ ہر غیر وارثی بھی دیکھ کر فوراً شناخت کر لیتا ہے کہ یہ لباسِ وارثِ عالم نواز ہے مگر چونکہ یہ لباس بے شمار مختلف صورتوں میں زیبِ تند دکھلائی دیتا ہے اسی لئے حضور قبلِ عالم وارثِ پاک عالم نواز نے بالتشریح ہر کا لفظ استعمال فرمایا تاکہ غلط فہمی نہ ہو اور یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہر لباس سے محبت کرنے والا ہی میری محبت کا دعوے دار ہو سکتا ہے اس لئے لاجم ہو جاتا ہے کہ آدابِ محبت کے تحت ہر لباس کا یقصہ طور پر احترام کرے گوئے لباس مختلف صورتوں میں زیبِ تند نظر آتا ہے مگر محبت کرنے والے کی نظر بھی تو لباس والے کی شورت سے آسنا ہے اس لئے وہ ہر صورت میں لباس کے تحت اپنے معشوق کو ہی دیکھتا ہے بلکہ یوں کہتا ہے ہر لحظہ بشکلِ دگر آن یار برامد ہر لحظہ بشکلِ دگر آن یار برامد اور وہ جانتا ہے کہ سب نام اسی نام والے کی طرف سے کہ جس کا نام دل پر نقص ہے اور وہ زبان ہیں وہ زبان ہیں اس لئے صورت یا نام کی تخصیص یا نئے اور قرآنے کی تفریق سے اس کو سروکار نہیں ہے بلکہ اس کے لئے صرف لباس ہی وارثِ عالم نواز کی وہ خصوصی چیز ہے جس کے باعث وہ بلا امتیاز اور اختصاص ہر صاحبِ لباس کا یقصہ طور پر شہدائی ہے خصوصیت برتنے والا گویا سرکار وارثِ پاک کے فرمان کے مطابق قبلِ عالم کی نام اور صورت و لباس کا سیدائی نہیں بلکہ کسی دوسرے کا عقیدت مند ہے اس لئے وارثی نہیں ہو سکتا ایک دوسرے ارشاد میں قبلِ عالم نے اور واضح طور پر فرمایا اس دوسرے میں حقیق کیا ہے اور جس نے کے پر فوروز فرمان کے مطابق سکتا ہے أنا جس نےacıرا اس فرمان میں بن کو دодар لیکھا ہے اس فرمان میں بھی تخصیص اور تفریق کے بجائے صرف فقیر کا لفظ استعمال کیا ہے کسی اپنے خصوصی فقیر کے جانبِ سارہ بھی نہیں فرمایا ہے کیونکہ ہر خرقہ پوست اسی وارث کے نظرے انتخاب کی نواز جسے نمونے سرکار وارث پاک ہیں اس لیے اس سے محبت سرکار سے محبت کی دلیل اور اس کا احترام سرکار کا احترام ہے فرمائیں سرکار عالم نواز وارث پاک عظم اللہ ذکرہو نے کہ محبت میں ساہ و گدہ کا فرق نہیں ہوتا اس فرمان میں بھی تفریق کی ممانیت کا حکم صادر ہو رہا ہے یعنی بجوز وارث کے نام اور بجوز وارث کے تصور نئے یا پرانے یا خصوصی کی تفریق وارث پاک کی محبت سے جدہ کرتے ہیں یہاں پر سب برابع ہیں اور دوسری چیز حضور قبل عالم کا کلام یعنی ملفوزات ہے تو حضور کے کلام کی طرف توجہ اور حضور کی تعلیمات پر آمل ہونا ہی وارث پاک کی محبت کی دلیل ہے سرکار نے فرمایا کہ محبت ہے تو سب کچھ ہے فرمایا محبت کا خاصہ ہے کہ محبوب کا عیب بھی انر ملو فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے محبت بھی خدا کا اقراز ہے محبت کسی کو ہنساتی ہے کسی کو رولاتی ہے حقیقت کی کمن محبت سادق ہے محبت کی حقیقت تحرین اور تقریر میں نہیں آسکتی فرستوں کو محبت جذبی ملی ہے اور انسان کو محبت کامل دی گئی ہے محبت میں رقابت ضرور ہوتی ہے محبت وہ چیز ہے جس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا ساتا محبت میں عدب اور بے عدبی کا فرق نہیں ہوتا محبت میں بے عدبی این عدب ہے فرمایا دنیا کی محبت انسان کو ہیوان سے بتر بنا دیتی ہے ایمان خدا کی محبت کا نانا ہے فرمایا جو سخص جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے فرمایا جو تم سے محبت کرے اس سے محبت کرو محبت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک دلی تصدیق نہیں ہوں اولوارسل کریم یا وارسل